معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کہہ رہا ہے چینی سفیر نے بھارت میں غیر رسمی گفتو کی اور کہا کہ سی فریقی مذاقرات کے اوپر پاکستان اور بھارت کو لایا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹینڈنٹ جنرل ریٹائرڈ امجا شویب صاحب ان سے کچھ جانتے ہیں کہ خطے میں کیا تبدیلیاں آنے والے دنوں میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں امجا شویب صاحب اسلام علیکم واریکم اسلام برسول اللہ الرحمن الرحیم قبل اس کے افغانستان کی بات کریں تھوڑا سا تناظر ذہن میں رکھیں کہ اس خطے میں امریکہ جو افغانستان میں بیٹھا ہے اور انہوں نے ساؤٹ ایشیا کی اپنی پالیسی لے ایک نیشنل سٹیٹیجی نیشنل سیکیورٹی سٹیٹیجی پیپریشوٹ کیا تھا انہوں نے اس میں انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا تھا کہ چین اور رشیا جو ہیں وہ ہی اب ان کے مخارف ہیں جن کو انہوں نے ٹیکل کرنا ہے اور افغانستان میں امن کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں لیکن جو ساؤٹ ای یہ پیپر تھا اس میں کہا جی انڈیا یہاں پہ اوورال اس کا پرامننٹ رول یا اس کا پرامننٹ رول انڈیا کا ہوگا تو اب یہ دیکھ لیجے کہ انڈیا کو کنسیشن کے اس لیجن کی تھانے داری امریکہ سوپ رہا تھا دوسری طرف امریکہ نے اپنی پیسیفک کمانڈ کا نام انڈو پیسیفک کمانڈ بنا کر انڈیا کو اس میں شامل کر کے تو انڈیا کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کا سارا آریجمنٹ کیا لیکن جو خطے میں تبدیلی آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ رشیا اور چ چائنا جو ہیں وہ ریجنل آہ اس پہ فوکس بہت کر رہے ہیں ریجنل پولیٹکس پہ جیو پولیٹکس پہ کہ ریجن میں کوپریشن رہنی چاہیے ریجن میں تمام ممارک کو ملکے اپنی اکانومی ٹھیک کرنی چاہیے اور ایک اچھا محول آمن کا رکھنا چاہیے اس میں انڈیا انہوں نے انوال کا تھیا ہے ریسنٹی چائنا چائنیز پریمیر کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی انڈیا کی پرامنسٹر کی پھر آپ ان کے صدر کے ساتھ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ای ایسیو میں بڑے اچھا اچھا اس کا امپیکٹ رہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اور چائنا اور انڈیا کی میٹنگ بھی کروائی جا سکتی ہے لہذا ان حالات میں اب آپ پاکی تناظر افغانستان وغیرہ پہ ان حالات میں دیکھیں کہ امریکہ سمجھتا ہے اس کو فیلنگ ہونی شروع ہی ہے کہ انڈیا بڑا چالاکی سے ہمیں ہنڈل کر رہا ہے اور دونوں کشتیوں میں پہن رکے ہوئے ہیں اس نے اور ایک طرف وہ امریکہ کو گولی دے رہا ہے اور اس سے پورا فائد اٹھا رہا ہے اس کو ٹکنوجی دے رہا ہے امریکہ جو کچھ بھی اور انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں اس کو سیکریٹی کانسل میں لے جانا چاہتا ہے اس کو نیوکریر سپلائر گروپ کی ممبرشپ کے لیے بھاگا پھر رہا ہے امریکہ اور دوسری طرف امریکہ دیکھ رہا ہے کہ ہم چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں یہ چائنا کے ساتھ جا کے تو اب اپنے معاملات سیدھے کر کے اور آرام سے بیٹے ہوئے ہیں ان میں ان حالات میں وہ جب انڈیا کو دیکھتا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ انڈیا بہت عرصے سے ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہا تھا پاکستان کے خلاف اور ٹی ٹی پی سے ہی ایک دھڑا اس نے علاقہ کیا تھا جسے خلاصان چپٹر کہتے تھے آئی سائز کا اس کو استعمال کر رہا تھا پاکستان کے خلاف اور یہ امریکہ کے ناک کے نیچے ہو رہا تھا پچھلے سولہ سترہ سال اور انہوں نے انڈیا کو ایک چھتکہ دینے کے لیے کہ اب سوڑا بہت ہم تمہیں بھی سیدھا کر سکتے ہیں انہوں نے تین سٹیپ دیئے ہیں ایک تو انہوں نے ملافظ اللہ کو مارا جس سے انہوں نے انڈیا کو انڈیکیشن دی ہے کہ تمہاری گیم ہم خراب کر سکتے ہیں دوسری طرف انہوں نے کشمیر میں ایک جو جو ہیومن رائٹس یونیٹ نیشن ہیومن رائٹس کی ریپورٹ ہے اس کو پپلک کروا دیا اور کہا جی کہ وہاں پہ مشن بیگنے کے لیے جازت نہیں جائے اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں یہ در بھی انہوں نے انڈیا کو جٹ کا ایک دے دیا جو انڈیا بڑے حصے سے وائلیشن تو آج سے نہیں ہے وہ تو بیوڑ سال اور یہ اقوام میں متحدہ کی فرس ٹائم فرس ٹائم اقوام میں متحدہ کی ریپورٹ آئی ہے اس طرح کی آمجو شیح صاحب فرس ٹائم پہلی زفا کوئی فورم نہیں چھوڑا جس پہ پاکستان نے واضح لینے مچا ہے لیکن یہ اب آ کے نکلی ہے اور تیسرا انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سڈلی انڈیا میں انہوں نے حالانکہ انڈیا میں مذہبیت انتہا پسندی اور انتہا پسندی کا کام پچھلے چار سال سے اور جب سے موڈی آیا ہے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا حیسائیوں کو برباد کر دیا اب آ کے انہوں نے دو مذہبی تنظیموں پہ سی آئیہ نے لگا دیا لیبل کے لیے انتہا پسند تنظیمیں یہ آج کی خبر ہے یہ چیزیں میری سوچ کے مطابق پرماننٹ نہیں ہیں یہ جھتکہ دیا انہوں نے انڈیا کو کہ اگر ہمارے انسمنٹ سے بات نکلنے لگو گے تو پھر بہت کچھ ہے جو ہم تمہارے خلاف کر سکتے ہیں تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اب انڈیا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا افغانستان میں اس صورتحال کو سنجھیں کہ افغانستان میں طالبان جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف افغانستان کے سوائل پہ افغانستان میں حکومت حاصل کرنے کے لیے لیکن ان کا پہلا مددہ یہ ہے کہ یہاں سے غیر ملکی فوج نکلنی چاہیے جنازے جب انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا تو انہوں نے غیر ملکی فوج کے خلاف سیز فائر نہیں کی تھی انہوں نے صرف اور صرف افغانی قدس اور ان کی فوج کے خلاف سیز فائر مانی افغان شہر یہ بلکل بلکل بہت بہت شکریہ امجر شعیف صاحب تھوڑی وقت کی کڑی کمی ہمارے آگے آ رہی ہے ایٹ فائر میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے کچھ بات کر رہے تھے جس طرح ہم نے ذکر کیا اکانومی معیشت کی صورتحال کے حوالے سے جو کہ خاصی ایک ہمیں ابتر صورتحال میں نظر آ رہی ہے نگرہ وزیر خزانہ بیگم شمشات اختر صاحبہ سر جھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس وقت سر پہ جو بیلنس آف فیمنٹس کا ایک بوجھ ہے وہ کس طرح سے حل کیا جائے دسمبر کے اختتام تک پاکستان کو کرزوں کی ادائیگی جو کس طرح ہم کرزوں کی ادائیگی اس کے لیے بھی پانچ ارب ڈالرز کی ضرورت پڑے گی پاکستان کے خزانے میں اس وقت آڈ جون کے جو اداد شمار ہیں اس کے مطابق دش اشاریہ صرف سات ارب ڈالرز موجود ہیں جو ہماری ایکسپورٹس کو دیکھتے ہوئے اور ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کو دیکھتے ہوئے بیلنس آف پیمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہمارے دو مہینوں کی ادائیگیوں کے لیے ہی بس جو ہمیں سہار سبتا ہے کوئی چیزی صورتحال پر ہم بات کریں گے بڑا غور فکر چل رہا ہے نگرہ حکومت میں بھی اور آنے والی حکومت بھی اس معیشت کی معاملات کو کیسے حل کر پائے گی راجہ کامران صاحب ہمارے بزنس کے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ کامران صاحب کس طرح سے یہ حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹیکس ایمینسٹری سکیم کے حوالے سے آپ غور کیا جا رہے ہیں کہ اس سے کوئی خزانہ بھرنے کی کوشش کی جائے اس میں بھی اب کوئی بارہ پندرہ دن ہی رہ گئے ہیں غالباً کیا کیا جائے گا ان دنوں میں جی بلکل آپ نے ہی کہا کہ اس وقت حکومت کا جو فکر ہے وہ بلکل اسی تحقیمت بنا رہا ہے ایک تو ٹیکس ایمینسٹری سکیم کے ذریعے جو ہے جو پیلنس اور سیوینٹ کا کرائیس اس وقت موجود ہے اس کو وہ ختم کر سکے اس حوالے سے کل سمشاہ دفتر نے سٹاک مارکٹ میں بریفنگ دو گھنٹے تک یہ بریفنگ چاری رہے اس میں خاصی طلب گفتگو بھی ہوئی اور خاصی آنسل آسلہ گفتگو بھی اور سمشاہ دفتر نے اس کے بعد میڈیا سے پانچیس کی برگا چلی گئی اس حوالے سے جو موجود روکت کا یہی کہناس ہے کہ شمشاہ دفتر نے کہا ہے کہ بیزنیس کمیونیٹی اور انویسٹر کے مطالبے پر یہ ایمینسٹری سکیم دی گئی ہے اب اس کو کامیاب بتانا اس کمیونیٹی کا کام ہے اس نے پاکستان کا ناصل ٹیکس بیس پڑھے گا بلکہ اس نے پاکستان میں جو پیشیس سے پاکستان بیلنس آف پیمنٹ کا اس کو راہ ہمار کرنے میں پیشتی ہے گی میں اب یہ بتا دوں کہ اسے قبل جب ریسپانزنس کی تھی تو انہوں نے واضح طور پلس بات کا اشارہ دیا تھا رکاب منع کر دیا تھا کہ پاکستان کی یہ جو ابوری حکومت ہے کہ کسی طور بھی جو ہے آئی ایم ایس کی پروگرام میں نہیں جائے گی پاکستان کو اس حال تقریبا 11 آرکھ دولر کی ضرورت ہے اپنی اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اگر یہ دیکھے تو اس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں مختلف جو ہے دیکھے جا رہی ہیں جس میں اہم دیسیجن یہ ہے کہ روپے کی جو قدر ہے اس میں مسلسل ہم گراوٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک سو پندرہ روپے سے ابھی جو لانچ جو شروع ہوئی تھی اور آج پندش ہے روپے کی وہ ایک سو بائش روپے تیس پیسے پر بند ہوا ہے جو چودہ تاری کو ایک سو ایک سو ایک سو روپے ساٹھ پیسے پر تا ستر پیسے روپے کی آج ایک دی میں کمی ہوئی ہے اس کے پاکستان کی جو ایمپورٹ ہیں وہ مہنکی ہوں گی ایکسپورٹ سسکی ہوں گی اور اس کے پاکستان میں جو فلائٹ آف کپیٹل ہے وہ اس کے اچھے تک رکھے گا اور پاکستان کو ڈالر آرن کرنے میں مدد ملے گی اس کمی کا فائدہ جو ہے جو ٹیکس ایمنیسٹی سکیم ہے اس کے بھی افراد کو ہوگا کیونکہ جو پیسہ اگر پیرونیم اس کے پاکستان لائے جائے گا تو انہیں اس پر زیادہ منافع ہو سکے گا اور بہتر شرح پادلہ پر وہ پاکستان پیسہ لاسکیں گے ٹیک تو رائے صاحب یہ بتائیں کیا کہا اب تک کہ کوئی عداد و شمار پیش کیے کہ اب تک ٹیکس ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ کتنوں نے اٹھایا اس سے کتنا کوئی ہمارے جو ہے وہ خزانے کو فائدہ پہنچا پھر اب جس طرح سے ڈالر بیس سیونگ سرٹیفیکیٹس کی اجراء کے بھی غور کیا جا رہا ہے اوورسیس پاکستانی کے لیے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اوورسیس پاکستانی کو اعتماد کا مزاہرہ کریں گے اور وہ خریدیں گے سیونگ سرٹیفیکیٹس تو اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا دیکھیں جو پاکستان سے پیرونی اتاتے ہیں ان کو پاکستان لانے کے لیے یہ سرٹیفیکیٹس کے اجراکہ کہا گیا ہے جب یہ سرٹیفیکیٹس جاری ہوگا تو اس سے پاکستان کو ایک اچھے خاصی جو آمدنی ہے وہ ڈالر ٹرم میں حاصل ہوگی اس کے علاوہ جو لوگ اپنے پیسے باہر رکھنا چاہیں گے وہ اپنے پیسے کو باہر رکھیں گے اور پاکستان میں بتا سکیں گے یہ ٹیکس امنیسٹی سکیم آخری موقع ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے احساسے مکمل طور پر ظاہر نہیں کیے ہیں اس کے بعد اگر کسی نے اپنے احساسے ظاہر نہیں کیے اور اپنی ایکاؤنٹس کو کلیر نہیں کیا تو یہ اپنے پیر کے حکام میں وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد سخت اسکروپ نہیں ہوگی اور لوگوں کے انسائی بے رحمان طریقے سے ان کے ساتھ ٹیکسوں کا نظام کو دیکھا جائے گا اس حوال سے ابھی جو پاکستان کو امید ہے یہ ٹیکس امنیسٹی سکیم ہے جس پر وہ کیا جائے سے کہ حکومت نے جو مبادلہ حاصل کرنے کا ایک اہم موقع تھا وہ گوا دیا جو یورپ بانڈ چاری ہوئے تھے اس نے دو ارب ڈالر کی انہوں نے یورپ بانڈ حاصل کیے تھے اگر وہ چاہتے تو اس کو زیادہ باقی پیشوشوں کو ٹیپ اپ کر لیتے مگر اب اس نے نگران سیٹ اپ آ چکا ہے اور انسیٹینیٹی بہت زیادہ بڑھ چکے پاکستان کے ریزرف بہت زیادہ دیر چکے ہیں تو اب اس قیمت پر جس پر پہلے انٹرنیشنل مارکٹ نے پاکستان کو پیسہ دیا تھا شاید وہ اس قیمت پر پاکستان کو پیسہ نہ دے اور پاکستان کو ایک فریش منڈیٹ کے ساتھ جانا پڑے جو ٹیپنگ اپ کا عمل تھا وہ پاکستان نے گوا دیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اب جو امید ہے وہ یہ امنسٹی سکیم ہے تو یہ اس میں اب جب آج بھی جس طرح جو رائے صاحب جو شمجاد اکتر صاحبہ کی ایسی سی پی کے سے لے کے بزنس کمیونٹی سے لے کے سٹیٹ بینک کے اوفیشلز کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اب یہ جو امنسٹی سکیم سے ہی فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ چونکہ بزنس کمیونٹی کے کہنے پر یہ لائی گئی تھی تو بزنس کمیونٹی اب کچھ کرے تو تو یہ جو ایک اور اس میں سہولت دی جا رہی ہے کہ تھرڈ پارٹی کے اکاؤنٹ سے پیمنٹس کر دی جائیں وہ جو ٹیکس آپ ڈیکلیئر کریں گے جائداد اپنی ان بارہ دنوں میں اب آپ کو لگتا ہے کہ بزنس کمیونٹی یا دیگر ادارے مل کے کچھ کوشش بھی کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر راستہ جو انہوں نے کھلوایا تھا وہ اب اس راستے کے دری کچھ تو پاکستان کو بھی فائدہ نہیں پھر دیکھیں ابھی تو حکومت کی پہلی کوشش یہ ہے کہ کل بھی جو ملاقات ہوئی اس میں یہ بات کیڈیگوریکلی کہی گئی بلکل فاظر طور پر کہی گئی کہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کی تاریخ میں توصیب نہیں کی جا رہی ہے دکٹر شمشاہ دستر اور موجودہ جو انتظامیہ بوری انتظامیہ ہیں اس کی کوشش یہی ہے کہ موجودہ مالی سال کے انتظام کو ایک پوزیٹیو نوٹ پر ختم کیا جائے اور جو بھی کمی آنی ہے جو بھی پیسہ آنے ہے وہ موجودہ مالی سال میں آ جائے مگر کل میری جو کچھ لوگوں سے پاکستہ یہ نہیں لگتا کہ جو سرمایہ کار ہیں وہ پوری طور پاکستان پیسہ لانے کے لئے تیار ہیں وہ یہ تو کہنے ہیں کہ حکومت ہم سے اس وقت دیکلیریشن لے لے مقررہ تاریخ میں مگر ہمیں دیفر پیمنٹ کا آپشن دے کہ ہم پیسے بعد میں میں ٹیکس کی ادائیگی کر سکیں اور وہ دیفر پیمنٹ پر جو ہے وہ کوئی سود اور کوئی منافع بھی حکومت کو نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو اس وقت جو معاملہ یہ ہے کہ لگتا ہی لگ یہ رہا ہے کہ جو بزنس اور انویسٹر کمیونٹی ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ حکومت اس وقت ایک شدید بہران کا شکار ہے اور اسی پر ذکیہ کیے ہوئے ہیں تو جتنی مزید حولت حاصل کی جا سکتی ہے حکومت سے حاصل کی جائے تو یہ رائے صاحب اب ہم جو دیکھ رہے ہیں صورتحال نگنا حکومت جس طرح سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ اگلے دو مہینے کس طرح گزارے ہیں جو پاکستان پر ہر مہینے کا اگر دیکھا جائے تو ساڑھے پانچ ارب ڈالر پانچ ارب ڈالر کا جو امپورٹ بل ہوتا ہے اس میں سے ہماری ایکسپورٹ ہٹا کے جو دو ڈھائی ارب ڈالر کا گیپ ہے وہ کیسے پورا کیا جائے حکومت تو جاتے جاتے وزیراعظم شاہد خانگان اببازی صاحب جاتے جاتے پریس کانفرنس کر کے اتنے بہترین آداد و شمار پیش کر کے گئے تھے معیشت کے وہ اچانک کہاں گے سارے آداد و شمار کے نگرا حکومت سر جھوڑ کے بیٹھی ہے کہ دو مہینے کیسے گزارے جائیں آپ دیکھیں میں اس بات پر فرہانی بات کہوں گا کہ پاکستان کی مجموعی طور پر جو ریل سیکٹر ہے جو مینیفیکچرنگ سیکٹر ہے سروسی سیکٹر ہے انٹرنل ایکانومی سہود سرونگ ہے پاکستان نے جو کرزے لیے ہوئے ہیں پاکستان بھی جو امپورٹ سے ہیں وہ پاکستان کو ستیادہ ہرٹ کر رہی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں جو ہماری امپورٹ ہیں اس کو کسی پیشن کی ریعت نہیں ملنی چاہیے جو پچھلے دنوں میں دی گئی ڈالر کو ایک سطح پر منچمیت کر کے جس کا خمیادہ ابھی پاکستان دھگت رہے گے پاکستان کی یہ امپورٹ انتہائی بڑھ گئی ہیں اور ایکسپورٹ میں انتہائی جو اضافہ ہونا چاہیے تھا اس کے بعد کمی ہوئی ہے اور اب تھوڑی بہت سپورٹ نے ٹیک اپ کیا ہے مگر یہ جو ٹیک اپ ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ جو ہمارا گرائب ہے اس کو فل کیا جا سکے اس کے علاوہ جو پاکستان نے بیرونی کرزے لیے ہوئے ہیں ان کرزوں کی ادائیگی کے لیے آپ کو مزید کرزے لینے پڑھ رہے ہیں اب پاکستان کی ایکوانومی آپ دیکھیں کہ ہر الیکشن کے وقت میں چاہے وہ دو ہزار سات آٹھ کا الیکشن ہو دو ہزار تیرہ کا الیکشن ہو یا اب یہ جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن آئے ہیں آپ کی ایکوانومی ون اسپائر مائل پہ آگے کھڑی ہوتی ہے ایک ہی تیسے مسائل کے سامنا ہوتا ہے اور وہ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا اور یہی کرشت جو ہے پاکستان کو کبھی آئے میں اس کے پاس لے جاتا ہے اور شرائط پر اکرزے لینے پڑھتے ہیں اسی کسی کے لیے جو ہے بہت شکریہ بہت شکریہ راجہ کامران صاحب ہمارے صاحب موجود تھے جاتے جاتے بھی شاید خاکان عباسی صاحب ایک پریس کونفرنس کر کے کہتے جس میں عداد و شمار بھی انہوں نے صحیح نہیں بتایا تھے سٹیٹ بینک کے عداد و شمار سے بالکل برخلاف عداد و شمار شاید خاکان عباسی صاحب نے پیش کیے تھے اور اس لکھ صورت آل یہ کہ اکانومی انتہائی دباؤ کا شکار ہے چین پچھلے دو مہینوں کے اندر دھائی سے تین ارب ڈالرز کی پاکستان کو کرزہ دے کر یہ جو مسئلے ہمارے پیمنٹس کے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ بھی بھاری سوت پہ ہی کرزیں ملتے ہیں لہٰذا پاکستان پر بوجھ ہی بڑھتا جا رہا ہے ایک بریک ہم لیں گے بریک کے بعد